امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آتا تک 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 اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو ملز آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے اس سے پہلے یہ اتنی سی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار کے اور رزق کے کسی بھی آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو چاہتا بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نام آگا ہوں تو بی 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 کام کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہروں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکے اور آپ کے لئے دعا کی جان سکے اور آپ کی مدد کی جان سکے آج جو بار پاس وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایا بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیش باقیمتی خزانی کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے لیں اگر اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے لیں اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہی ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کمس کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے اور سورہ پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سن لیں اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شور ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے میاں بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ آپ نے اس کے لیے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب کہ اگر کوئی اسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گراتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جونسی ہے آپ اپنے مطلب کہ جیسے ایک پھلدار پودا ہوتا ہے ایک کڑوا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھلدار ہوتا ہے تو آپ نے پھلدار پانی میں اس کو ہلکا سا گیلا کر کے تو پھلدار درخت کے اوپر جو ان سے ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہوگی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے تو وہاں پہ آپ نے ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے پید بھی بھی نہ ہو اور مٹی جو ان سے ہے اس کی فاظت بگر جائے یہ آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کر لیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کے برپور مدد کی جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم اپنی گھرے لو پریشانی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ تب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں اور یہ عمل جو انسہ ہے آپ کو اتوار کو شروع کریں تو زیادہ موتبر ہے یعنی تو جمعی رات کو بھی زیادہ موتبر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس پوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محفت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو اور احادیس کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائے